اما بعد اکل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے آکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے جو رمضان مبارک میں ایمان اور اخلاص سے راتوں میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اور جو شبیہ قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے احتساب نکلا ہے حسبنس بمانی کمان کرنا سمجھنا اور احتساب کے معنی بنیں گے سواب طلب کرنا یعنی روزے کے ساتھ ایمان اور اخلاص جمع ہو جائیں اس کا نفع بے شمار روزے کے ساتھ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایمان اور اخلاص اگر آپ یہ پوچھیں ایمان اور اخلاص کے بغیر بھی روزہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں اس کے بغیر بھی روزہ ہوتا ہے ہندو جو ہے اس کو اپواس کہتے ہیں برت بھی کہتے ہیں اپواس بھی کہتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو اس کا سواب نہیں ملے گا کیونکہ ایمان بیچ میں اسے مفقود ہے ایمان نہیں اچھا اب کیا ایمان ہو اور روزہ بھی ہو کیا پھر سواب ملے گا تو نہیں جناب پھر بھی سواب نہیں ملے گا اخلاص بھی ہونا ضروری ہے اب میں آپ کو ارز کروں کیسے ماز لوگ ڈائٹ کرنے کے لئے وزن کم کرنے کے لئے یوریک ایسن کے لیول کو نیچے لانے کے لئے روزہ رکھتے ہیں بعض لوگ بیماری کا علاج کرنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا اور سواب کے لئے نہیں رکھتے ہیں تو وہ تو بیماری کا علاج ہو گیا بس بات ختم ہو گئی آپ کا مقصد تو بیماری تھا بابا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ پڑھنے کے لئے آئے ہیں اگر تو آپ کا مقصد آپ کا یہاں پر آنے کا اللہ اور اس کے رسول کے رضا تھی اور اس کو راضی کرنا تھا پھر تو آپ کی نماز ہے قابل قبول اور اگر آپ دکھانے کے لئے آئے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے میں نمازی ہوں میں نمازی ہوں جی میں نماز پڑھنے کے لئے روزہ ہے جی میں نماز پڑھ رہا ہوں جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں جی میں ذکر و ذکار کر رہا ہوں جی مجھے لوگ بڑا صوفی صافی اور بڑا جناب کے مبارک وہ آپ کی ساری باتیں آپ کی ہی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوئیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لئے ایمان کا ہونا اور دوسرا اخلاص کا ہونا ہاں جس کو ہم کہتے ہیں ریاکاری نہ ہونا ریاکاری نہ ہونا یہ جب چیزیں ملیں گی تو قبلہ قابل قبول ہوگا ابھی آتے ہوئے میرے سے ایک سوال وہ بڑے عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں بڑا مذہدار سوال تھا میں آپ کو عرض کروں تو وہ کہنے لگے سوال یہ آیا کہنے لگے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی ہے نفل بھی اللہ کے ہو گئے تو یہ سنت کیوں کہتے ہیں سنت کہنے سے تو یہ شرک ہو جائے گا یہ تنبی پاک کی عبادت ہو گئی ہے نہیں آپ دیکھو اس بندے کا دماغ کیسا چلا ہے توہینِ رسالت کے لئے اس بندے کے پاس اور کوئی مقصد آیا کوئی نہیں وہ انجی انہیں کے بھئی مجھے یہ بتایا آپ یہاں پہ نماز پڑھنے کا اللہ نے آکے آپ کو بتایا اس طرح نماز پڑھنے کی رکو کرنا سجود کرنا قیام کرنا قرات کرنا یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یہ سنت ہے یہ نفل ہے یہ فرض ہے یہ باجوی کس نے بتایا آپ کو حضور نے اللہ نے تو روزہ نہیں رکھا روزہ سارے رکھ رہے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے عبادت اللہ کی ہے طریقہ مصطفیٰ کا ہے اس طریقے کا نام سنت مصطفیٰ ہے یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے تو طریقہ مصطفیٰ پر اللہ راضی ہوگا اللہ بغیر مصطفیٰ کے طریقے سے اب راضی ہونے والا نہیں یہ میرے سر پر ٹوپی ہے یہ طریقہ مصطفیٰ کا ہے میں یہاں پر بیٹا حدیث سنا رہا ہوں یہ طریقہ مصطفیٰ کا ہے ہم نماز یہاں پر بیٹھ کے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ہم نفل پڑھے ہم سنت پڑھے ہم تراوی پڑھے ہم تحجت پڑھے ہم اشراک پڑھے ہم چاست پڑھے جو بھی پڑھیں یہ طریقہ مصطفیٰ کا ہے عبادت اللہ کیا بھائی قربانی جب کرتے ہیں تو چھوڑی چلاتے ہیں اللہ نے تو ہمیں آ کر نہیں بتایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قربانی اللہ کے لئے ہے یہ طریقہ مصطفیٰ کریم کا ہے تو یہ بس نا وہ پھر نبی مثال ہے آٹا گندی ہلدی کے ہوں اڑ بھمدیں دی ہر شاید بھمدی جو بندہ پسند نہ ہو نا جی تو پھر ایک دفعہ یہ عبیدت اور شرک کا کیڑا لگ جائے گا نا جی اور عبیدت اور شرک کا کیڑا لگے گا تو پھر یہ اس وادی میں آپ کو کھما کے رکھ دے گا آپ حیران ہو جائے گی جس وقت اللہ نے اپنی عبادت ڈائریکٹ کوئی رکھی نہیں حضور کے بیچ میں رکھا ہے کہ پہر محبوب آپ بتائیں گے یہ اس طرح کرنی تو میں قابل قبول کروں گا یہ طریقہ ہے یہ یہ اس کے اصول ہیں یہ شرائط ہیں یہ فرائض ہیں یہ واجبات ہیں ان طریقے پر یہ عبادت کریں گے تو میں قابل قبول کروں گا اگر یہ ان طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو میں نے نہیں قبول کرنے والی مثال کے طور پر نماز سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا وضو کرنا آپ کہیں جی میں نماز تو میں نے اللہ کی پڑھنی ہے تو حضور کے یہ عمل کیوں کروں میں نہیں کرتا آپ وضو کے بغیر نماز پڑھیں آپ کے نماز ہو جائے گی پہلے ہیں حضور کا طریقہ ضروری ہے جناب بغیر میرے نبی کے دامن رحمت کے اب کائنات میں کچھ نہیں مل سکتا بخشش بھی ملے گی مغفرت بھی ملے گی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے سچینے سے نصیب ہوئے